موسیقی آج جمعہ سترہ جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں دوستین مراد بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلوچستان سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے پانچ افراد بازیاب ہوئے ہیں بلوچ ریپبلیکن پارٹی نے بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوقی پامالی کے خلاف جرمنی میں 18 جنوری کو ایک آگائی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اپنے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اہدے داروں کی ادم بازیابی کے خلاف کراچی میں 18 جنوری کو احتجاجی مظاہرہ کرے گی ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کی مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ مزید پانچ افراد بازیاب ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دس جون سال دوہزار سولہ کو کیج کے علاقے بلیدہ سے لاپتہ سحیل احمد ولد عبداللطیف اور پانچ اپریل سال دوہزار انیس کو لاپتہ ہونے والے احسان اللہ بازیاب ہو گئے ہیں ستائیس مارچ سال دوہزار انیس کو تمپ سے جبری طور پر لاپتہ چاہ کر ولد عبدالمجید بھی بازیاب ہوا ہے دوسری طرف ہر نائی کے علاقے شہرک سے آٹھ مہینے قبل جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو بھائی ہزار خان سمالانی اور در محمد سمالانی بھی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس نے پانچوں افراد کے بازیابی کی تصدیق کر دی ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی جرمنی زون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں معورہ قانون ہلاکتوں کے خلاف جرمنی کے شہر گوٹنگن میں ایک آگئی مہم چلایا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ آگئی مہم جرمنی کے شہر گوٹنگن میں اٹھارہ جنوری کو منعقد کیا جائے گا کوئٹا ایڈیشنل سیشن کوٹ نے بچی کی اغوام معاونت کے کیس میں بلوچستان کے سابق کٹ پتلی وزیر داخلہ اور موجودہ سینیٹر سرفراز بگٹی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے ایڈیشنل سیشن کوٹ نے سرفراز بگٹی کی زمانت کی درخواست خارج کر دی ہے اطلاعات کے مطابق پولیس نے سرفراز بگٹی کو حراست میں لے کر تھانہ بجلی روڈ منتقل کر دیا ہے خوزدار کے علاقے اور ناچ سے دو مہینے قبل کام کی نیت سے کراچی جانے والے اور ناچ کے ریائشی عبدالغانی ولد عبدالغفور ساسولی لا پتہ ہو گئے ہیں جس کا اپنے خاندان والوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے عبدالغفور کی خاندان والوں نے اپیل کی ہے کہ عبدالغفور کی تلاش میں ان کی مدد کی جائے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ تنظیم کے ارکان عبدالوہب سیحال بلوچ اور فیروز بلوچ کی ادم بازیابی کے خلاف کراچی میں احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکز ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ عبدالوہب سیحال بلوچ اور فیروز بلوچ تنظیم کے مرکزی ذمہ دار تھے جنہیں مختلف علاقوں سے معورہ عدالت گرفتار کر کے لا پتہ کیا گیا ہے احتجاجی مظہرہ 18 جنوری کو کراچی پریس کلپ کے سامنے کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاجی مظہرے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائے بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری عبداللہ عباس بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حالیہ دنوں میں جبری طور پر لا پتہ بلوچ افراد کی بازیابی پر عدالت کا اظہار کرتے ہوئی کہا ہے کہ یقینا یہ ان خاندانوں کے لیے راحت کی بات ہے جن کے پیاروں کو رہا کیا گیا ہے لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ انہیں کیوں اغوا کیا گیا تھا اور بغیر کسی ٹرائل کے ٹورچر سیلوں میں کیوں رکھا گیا جس سے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی خلاف فرضی ہوتی ہے عبداللہ عباس نے سوال اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو معورہ عدالت قتل کیا گیا کیا مجرمان انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتقب ہونے کی باوجود مستثنہ رہیں گے کوئٹا پشتون آباد عبدالولی چوک کے قریب گھر کے چھت گرنے سے دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں آوران میں جھاؤ کے علاقے شیری فرہاد لیویز چیک پوسٹ پر امتیاز نامی ایک لیویز اہلکار نے نامعلوم وجوہات پر ٹرک ڈرائیوروں پر فائرنگ کی ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس سے کئی ڈرائیور زخمی ہوئے ہیں سبی ڈنگڑا کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ورڈ میں ٹوڈی کار کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص ہلاک ہوا ہے سراب کے قریب ایک گاڑی بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں حکومتی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے اندروں نے اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں اب انہوں نے کٹ پتلے سپیکر بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں کٹ پتلی وزیر علی بلوچستان کی جانب سے اتحادیوں اور پارٹی کے بعض ارکان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں خوزدار، سراب، کلات اور کویٹا سمیت بلوچستان میں مبینہ طور پر لاہور کے فیکٹریز میں بنائے ہوئے مرغی کی جالی انڈوں کی خرید و فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے سماجی حلقوں نے حکومت بلوچستان اور ظلے انتظامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فوری نوٹس لے کر کویٹا میں مسجد روڈ کے تمام انڈوں کی دکانوں اور ہول سیل مارکٹ کی مکمل جانچ پرتال کرے سند بلوچستان رائز میلز اسوسییشن کے نائب صدر محمد نواز منگل کے قاتلوں اور ان کی سہولت کاروں کی ادم گرفتاری کے خلاف سند بلوچستان رائز میلز اسوسییشن غلہ اناج منڈی یونین نصیر آباد اور دیگر تاجر برادری نے احتجاج کر کے سند بلوچستان شارہ پر دھرنا دے کر ہر قسم کی آمدرفت ماتل کر دی ہے مظہری نے کہا ہے کہ محمد نواز منگل کے قاتلوں اور ان کی سہولت کاروں کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم بہت جلد سند بلوچستان مرکزی شارہ بند کر کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں شیٹر ڈاؤن ہرتال اور احتجاجی مظہری کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اساسوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر تین سو اٹھرہ ممبران قومی اسمبلی سینٹ اور صوبہ اسمبلیوں کی رکنیت ماتل کر دی ہے الیکشن کمیشن علامیہ کے مطابق قومی اسمبلی کے بہتر اور سینٹ سے بیس راکین کی رکنیت منسوخ ہوئی ہے بلوچستان سے بی ایم پی منگل کے رکن قومی اسمبلی اور پارٹی صدر اختر منگل شامل ہیں پنجاب میں اٹک کے قریب جھونڈ نامی گاؤں میں زمین کے تنازع پر ہونے والے جھگڑے میں فائرنگ سے ایک خاتم سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف فیصل آباد میں جائدات کے تنازع پر فائرنگ کی نتیجے میں تین بھائیوں کی جانی چلی گئی ہیں منگل کو منقد ہونے والے ایک سیمینار میں انسان حقوق کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ قانون کی بالدستی عوام کے بنیاد حقوق اور آزادی کو یقینی بنایا جائے اس کے علاوہ جبری گمشدگیوں کو مجرمانہ اقدام قرار دے کر انسان حقوق کے علمبرداروں اور صحافیوں کو ان کے پیشورانہ امور کی آزادی دی جائے پاکستان میں تینات چینی صفی یاو جنگ نے کہا ہے کہ سال دوہزار بیس میں چین پاکستان تعلقات و تعاون صرف سی پیک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دفاع سمیت دیگر شعبوں میں بھی آگے پڑے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں افغانستان اور مشرق وسطہ میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے تاہم پاکستان اور چین مل کر امن و استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر پر دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ دو طرفہ مذاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے لیکن بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے خلاف سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے اس سلسلے میں پرویز مشرف کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل آئین اور ذابطہ فوجداری کی سریحنگ خلاف ورزی ہے خصوصی عدالت کا فیصلہ قلع دم قرار دیا جائے انسانی حقوق کے لئے سرگرم تنظیم ہیمن رائرس ووچ نے کہا ہے کہ چینی حکومت انسانی حقوق کے احترام کے حوالے سے ایک عالمگیر خطرہ بن چکی ہے تنظیم کے سربراہ کینیت روتھ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اس ادارے کی سالنہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکومت طویل عرصے سے اپنے اندرون ملک ناقدین اور مخالفین کے سیاسی تاقب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں روتھ نے کہا کہ چین اب اس کوشش میں ہے کہ اپنے اس رویے اور جبر کی سوچ کو دنیا بھر میں پھیلا دے افغانستان کے صوبہ زابل کے ظلے شار صفا کے اخند صاحب قلی میں ہونے والے بارودی سرنگ کے ایک دھماکی کے نتیجے میں بجلی کی کھمبے لگانے والے پانچ افرات حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے صوبہ زابل کے گورنر کی ترجمان گل اسلام سیال نے کہا کہ کندار کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کھمبے لگانے والی کاریگروں کی مزدہ گاڑی سڑک پہ نصب بارودی سرنگ سے ٹھکرا گئی ہے بولی وڈ کی سابقہ اداکار زائرہ وسیم کو سال دوہزار سترہ میں دوران پرواز جنسی طور پر حراسہ کرنے والے اکتالی سالہ نامور بزنس مین کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سال دوہزار سترہ میں زائرہ کے عمر سترہ سال تھی ملزم وکاس سچدیو کو بچوں کے تحفظ کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کی فوج اس بات کی مزید تفصیلات فرام کرے کہ گزشتہ ہفتے اس نے غلطی سے کس طرح ایک مسافر بردار تیارے کو مار گرایا تھا ایران کے وزیر خارج جواد زریف نے الہیدہ سے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس واقعے کے کئی روز بعد تک ایرانی جھوٹ بولتے رہے ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں اور ملک کے صدر کو بھی اس بارے میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بودھ کو ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ہمیں ایران ڈیل کو ٹرمپ ڈیل سے تبدیل کر دینا چاہیے جس کے لیے میں تیار ہوں رائٹرز کے مطابق برطانوی وزیراعظم نے صدر ڈرمپ کو عظیم ڈیل میکر قرار دیتے ہوئے امریکی صدر کو کہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رہنے کے لیے نیا معاہدہ کر لے تاہم ایران نے امریکی صدر کی پیشکش مسترد کر دی ہے صدر ڈرمپ نے اپنے یورپی اتحادیوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کی شرائط پر ایران کے ساتھ نئے جوہری معاہدے کی تجویز کی حمایت نہ کی تو ان کی مسنوات پر محصولات آئیت کی جائیں گے البانیا نے بدھ کو ایران کے دو سفارتکاروں کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے کر بے دخلی کا حکم دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ آئندہ بہتر گھنٹے میں ملک چھوڑ جائے مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ دونوں ایرانی سفارتکار سپاہ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے مقتول کمانڈر قاسم سلیمانی کے ساتھ برائے راست رابطے میں تھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ شام میں تنازع کا واحد حل صرف مذاکرات ہے جبکہ وہاں ترکی کی مداخلت لازمی طور پر ختم ہونی چاہیے مصر کی دارالحکومت قائرہ میں عرب پارلیمنٹ کے اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ کے کہنا تھا کہ ان کا ملک ایسی کسی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا جس سے عرب ممالک کے استحقام کو خطرہ ہو شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں روس اور ترکی کے معایدے کی روس سے نافذ العمل فائر بندی کے باوجود لڑائی کا سلسلہ جاری ہے شام میں انسان حقوق کے نگران گروپ المرصد نے جمعیرات کے روز بتایا ہے کہ ادلب میں شام حکومت کی فوج اور جنگجو گروپوں کے درمیان تازہ ترین جھڑپوں میں دونوں طرف سے کم از کم 49 ارکان مارے گئے ہیں ترکی نے شام سے تعلق رکھنے والے ساڑھے چھ سو باغی جنگجووں کو لیبیا منتقل کر دیا ہے اور مزید ساڑھے تیرہ سو جنگجو ترکی پہنچ چکے ہیں جنہیں وہاں سے آئندہ دنوں میں لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں منتقل کیا جائے گا واضح رہے شام باغیوں کی لیبیا میں وزیراعظم فائز سراج کے زیر قیادت قومی اتحاد کی حکومت کی مدد و حمایت میں کمک کے طور پر تائیناتی کی اطلاع برطانوی اخبار گارجی نے ایک رپورٹ میں دی ہے برطانیہ کے مختلف علاقوں میں سمندری طوفان برینڈن کی تباہ کاریاں جاری ہیں جبکہ اسکوٹلینڈ میں سمندر میں لہرے پچیس فٹ تک بلند ہو گئی ہیں ایک سو اکتیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں کی وجہ سے درخت اکھڑ گئے ہیں گھروں کی چھتے اڑ گئی ہیں پروازی اور فیری سرویسز منسوخ کی گئی ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ کی مدد سے اسکول کے ایک سترہ سالہ طالب علم نے تین نئے سیارے دریافت کر کے خلابازوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے ناسا کے مطابق سترہ سالہ نوجوان گوکیر ہائی اسکول کا طالب علم ہے جس نے بطور انٹرن نے ناسا میں شمولیت اختیار کی ہے اور سیٹلائٹ سے خلا کا جائزہ لے کر تین نئے سیاروں کی نشاندہ ہی کی ہے یہ تھی سارین بلوچ آج کے نیوز بولیٹن کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبشتے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں